دو رکت فرض نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام جمعہ کی نماز اور مکمل ساری رکتوں کی نیت کرنے کا درست طریقہ کیا ہے جمعہ کی نماز کی دو رکتیں ہیں یا چار رکتیں ہیں چھ رکتیں ہیں یا آٹھ رکتیں ہیں دس رکتیں ہیں بارہ رکتیں ہیں یا پھر چودہ رکتیں ہیں جمعہ کی نماز کی تمام رکتیں پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم جمعہ کی نماز کی نیت کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے جمعہ کی نماز کی کتنی رکتیں ہیں یہ بھی جانیں گے کتنی ادا کرنی چاہیے کتنی ادا کرنا ضروری ہے اور جمعہ کی نماز کا ادا کرنے کا پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانے کے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک بات آسان انداز سے اچھے طریقے سے سمجھ آسکے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی رکتیں کتنی ہیں پھر اس کے بعد ان کا طریقہ اور نیت کرنے کا طریقہ درست کیا ہے وہ بھی جان لیں گے جمعہ کی نماز کی پہلے چار سنتیں ہوتی ہیں معاقدہ یہ بھی ضروری پڑھنی ہوتی ہیں اس کے بعد دو فرض ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ ادا کرنے ہیں وہ فرض ہیں وہ تو لازمی یعنی زیادہ لازمی طور پر پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر چار سنتیں ہوتی ہیں یہ بھی معاقدہ ہوتی ہیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر دو سنتیں اس کے بارے میں ویسے اختلاف ہے بعض کے نزدیک یہ معاقدہ اور بعض کے نزدیک غیر معاقدہ ہے لیکن زیادہ صحیح کول یہ ہے کہ یہ دو سنتیں بھی معاقدہ ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دو نفل اگر کوئی اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھتا تو بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے اپنی مرضی سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو کرے اب ان کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کی نیت کرنے کا درست طریقہ کیا ہے پہلی جو چار سنتیں ہیں اور جو اس کے بعد دو فرضوں کے بعد پھر جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی پہلے چار سنتیں پڑھنے ہی ہوتی ہیں پھر دو فرض جو ہوتے ہیں جمعے کے جو جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر چار سنتیں پڑھنے ہی ہوتی ہیں پہلے والی چار سنتیں اور دو فرضوں کے بعد والی چار سنتیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ بلکل سیم ہے اور نیت کرنے کا بھی طریقہ ظاہری بات ہے بلکل سیم ہوگا جیسے مثال کے طور پر ان کی نیت یوں کر سکتے ہیں چار رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے اب اس میں آپ پہلے والی چار سنتیں کہنا چاہیں بعد والی پڑھیں تو بعد والی چار سنتیں کہنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ والی الفاظ بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ چار اکت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے یہ والی الفاظ بھی کہنا ضروری نہیں ہے نیت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو آپ کونسی نماز پڑھنے لگے ہیں وہ ارادہ اگر آپ کے دل میں موجود ہے جیسے مثال کے طور پر چار اکت جمعہ کی پڑھنے لگے ہیں سنتیں آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں جمعہ کی چار سنتیں ادا کرنے لگا ہوں تو آپ کی نیت بالکل درست ہے نیت کرتے وقت زبان سے آپ کچھ بھی نہیں کہتے تب بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے جو میں نے الفاظ بتائے کہ چار اکت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کیلئے یہ اگر دہرانا چاہے کوئی مو سے تو اس طرح دہرانا سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں کوئی اور الفاظ میں دہرانا چاہے تو بھی دہرانا سکتا ہے اب چار سنتیں پہلے والی اور دو فرضوں کے بعد والی چار سنتوں کا میں نے بتا دیا طریقہ پڑھنے کا بالکل سیم ہے طریقہ سننے پہلی رکت میں سبحانہ کاللہ پڑھنی ہے پھر سور فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد سورت ملانی ہے رکوع سجدے کر کے ایک رکت مکمل کر لینی ہے دوسری میں آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے یعنی سبحانہ کاللہ کسی رکت میں پھر نہیں پڑھنی صرف پہلی میں پڑھنی ہے باقی تینوں میں سبحانہ کاللہ نہیں پڑھنی دوسری رکت میں آپ نے سور فاتحہ سے شروع کرنی ہے سور فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر سورت ملانی ہے رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے اتحیات پڑھنی ہے آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ حقوق پر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکت کے لیے اب تیسری میں آپ نے پھر سور فاتحہ پڑھنی ہے پھر سورت ملانی ہے رکوع سجدے کر کے تین رکعتیں مکمل پھر چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے چوتھی میں پھر آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے پھر کوئی سورت ملانی ہے رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے اتحیات درود دعا پڑھنی ہے آپ نے چار سنتیں مکمل کر لینی ہے پہلے والی چار سنتیں اور دو فرضوں کے بعد والی چار سنتیں سیم آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہیں اس کے بعد آگے دو فرض جو پڑھنے کا طریقہ ہے جو امام کے ساتھ ادا کیا جاتے ہیں یہ دو فرض امام کے ساتھ ہی ادا ہو سکتے ہیں تنہا کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا ان کو ادا کرنے کا طریقے سے پہلے ادا کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں اس سے پہلے اس کی نیت سننے نیت اگر کوئی اپنے الفاظ سے دہرانا چاہتا ہے تو یوں دہرا سکتا ہے دو رکت فرض نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے اگر الفاظ دہرانا چاہے تو اس طرح دہرا سکتا ہے اگر الفاظ نہیں دہراتا جس طرح میں نے پہلے بتایا دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں جمعہ کے دو فرض پڑھنے لگا ہوں امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں یہ نیت اس کے دل میں موجود ہونی چاہیے اس کی نیت بالکل درست ہے زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا نیت کرتے وقت تب بھی نیت درست ہوگی اگر اپنے الفاظ میں دہرانا چاہے تو جس طرح میں نے بتایا اس طرح بھی دہرا سکتا ہے اپنے اس کے کوئی الفاظ ہوں اس طرح دہرانا چاہیں تو بھی دہرا سکتا ہے دہرانا زبان سے یہ لازمی نہیں ہے اب دو فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے چونکے پڑھنے ہیں امام جب تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کر لے گا تو امام کے سور فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے زبانہ کلہ پڑھنی ہے جب امام سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا تو آپ نے خاموش ہو کہ امام کی قرآن سننی ہے امام سور فاتحہ پڑھے گا صورت ملائے گا اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا امام رکوع میں جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے رکوع کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے امام بھی تسبیح پڑھے گا پھر امام سمی اللہ المنحمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا آپ نے ربنا لکرحمد یا اللہ مربنا ولکرحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے اب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے سجدے کی تسبیح آپ بھی پڑھیں گے امام بھی پڑھے گا اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھنا ہے امام جب بیٹھے گا تو آپ نے بھی اسی طرح بیٹھ جانا ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں سجدے کی تسبیح آپ نے بھی امام نے بھی یعنی رکوع اور سجود کی تسبیحات جو ہیں اور یہ تکبیرات جو اللہ و اکبر وغیرہ یہ ساری امام بھی پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنی ہے اس کے بعد جب دو رکعتیں یعنی دونوں رکعتیں آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی ہے امام جب کھڑا ہوگا فوراں وہ سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا آپ نے خاموشی سے امام کی قرآن سننی ہے پھر اتحیات میں جب بیٹھنا ہے امام بھی اتحیات پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنی ہے درود امام بھی پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنا ہے دعا امام بھی پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنا وہ دعا پڑھنی ہے اس کے بعد پھر سلام والے جو کلمات ہیں وہ آپ نے بھی دہرانے ہیں امام بھی دہرائے گا اس طرح آپ نے دو فرض امام کے پیچھے مکمل کر لینے ہیں اس کے بعد پھر دو سنتیں دو سنتیں پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل ان فرضوں کی طرح ہے یعنی تنہا آپ پڑھیں گے یہ تو امام نے پڑھے وہ دو سنتیں آپ نے تنہا پڑھنی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور دونوں رکعتوں میں آپ نے سورت بھی ملانی ہے باقی ساری نماز اسی طرح ادا کرنی ہے اس کے بعد اگر کوئی دو نفل پڑھنا چاہے تو ان کا بھی طریقہ بلکل سیم اسی طرح ہے دو سنتوں کی طرح بلکل ایسے ہی ادا کرنا ہے اور نیت دو سنتوں کی اگر دہرانی ہے تو دو رکعت سنت نماز جمع اللہ کی رضا کے لیے دو نفل بعد میں پڑھنے ہیں تو دو رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے مطلقا ان کی نیت کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے پڑھنا ہے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دو فرض پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو سنت معاقدہ ہیں وہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتی ہے ان کو بھی ادا کرنا ہے اگر کسی نے دو فرض صرف ادا کیے چلا گیا دو فرض تو اس کے ہو جائیں گے لیکن جو سنت معاقدہ اس لیے نہیں پڑی اور اگر ہر بار ہی ایسا کرتا ہے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا کہ سنت کو چھوڑنے کی عادت بنا رہا ہے سنت معاقدہ کو جو چھوڑنے کی عادت بناتا ہے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو کوئی ایک عاد مرتبہ ایسا معاملہ بن جائے تو پھر اس کو گناہ گار یا حرام نہیں بولیں گے لیکن اگر کسی کی عادت ہو ہر روز ہی کوئی ایسا کرتا ہو ہر روز سے مراد ہے ہر جمعہ میں ایسا کرتا ہو یا پھر جو باقی نمازوں میں سنتیں معاقدہ ہوتی ہیں تو وہ ہر روز ہی ایسا کرتا ہو تو ایسی صورت میں وہ بندہ گناہ گار ہوگا جمعہ کی نماز مکمل ادا کرنی چاہیے پہلے والی چار سنتیں بھی پڑھیں پھر امام کے ساتھ دو فرض پڑھنے کے بعد پھر چار سنتیں پڑھیں پھر دو سنتیں پڑھیں اس کے بعد پھر دو نفل اگر پڑھنا چاہے تو پڑھیں ورنہ اتنی کم از کم مکمل پڑھ کے پھر مسیح سے دعا مانگ کے آیا کریں اور کوشش کیا کریں آخر تک مکمل جو بھی معاملات جمعہ والی دن ہوتے ہیں وہ مکمل کر کے پھر مسیح سے آیا کریں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن روپیس کر دیں تاکہ ہر میں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے پھر بھی اس سے مطالق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال لازمی دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ